ایک شاندار ویڈیو میں آپ کا فیر سے بہت بہت ویلکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کی پی سی یا لپ ٹاپ کے اندر کیشے فائل کو کیسے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو دیر نگر دو چلے سرو کرتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ کیا پی سی یا لپ ٹاپ سلو چلنا ہے تو آپ اپنی پی سی یا لپ ٹاپ کیشے فائل کو اگر آپ ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ کی پرفارمنس میں زیادہ امپرومنٹ دیکھنے کو ملے گا ان سورٹ جان لیتے ہیں کی کیشے فائل ہوتا کیا ہے جیسے آپ کسی ویب سائٹ پہ ویزیٹ کرتے ہیں یا کیوں ہی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں ویب بیس اپلیکیشن تو آپ کے سسٹم میں کچھ فائل کو اسٹور کر دیتا ہے اس سے فائدہ یہ کی جب وہ ویب سائٹ یا اس اپلیکیشن پہ آپ دوبارہ جائیں گے تو کیشے فائل کی مدد سے وہ سپیڈ سے لوڈ ہوگا تو اس ویب سائٹ یا اس اپلیکیشن کو یوز کرنے کا ایکسپریئنس آپ کو اچھا ملے گا کیونکہ وہ فاسٹ لوڈ ہوگا تو اگر آپ کی پی سی یا لیپ ٹاپ پہ اس طرح کی فائل زیادہ ڈمپ ہو جاتی ہے تو آپ کی پی سی یا لیپ ٹاپ کی سپیڈ سلو دیکھنے کو ملے گی تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ اس فائل کو آپ چیک کریں گے آپ کو کرنا ہے کیا ہے کہ یہاں پہ آنا ہے سرچ بار میں اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے یہ ایک میتھڈ ہے بھی آگئے آپ کو اور ایک میتھڈ بتانے والے ہیں ابھی آگے اسکپ مت کریے گا تو اگر آپ کوئی پارٹ اسکپ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکت ہو اس کو کچھے فائل کو ڈیلیٹ کرنے میں سمپلی یہاں پہ سی سی لیٹ کر لیجی گا اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں گی جس میں بھی آپ کا وینڈوز یہاں پہ تھوڑا سا سکین کرے گا آپ کی ڈمپ فائل پہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی فائل اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ڈمپ ہوتی رہتی ہے فائل یہاں پہ اور اس کو جب اوکے پہ کلک کریں گے یہ چیک کرے گا اور ڈیلیٹ فائل پہ کلک کریں ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پی سی لیپٹاپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یا کوئی سوفٹیور اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کی کچھ اگزسٹنگ فائلز ہوتی ہے جو ہمارے سی سٹم کے اندر ڈمپ ہوتی رہتی ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کیا کہ سیکنڈ چیز آپ کو یہ کرنا ہے کیسے فائلز کو ڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ سرچ بار میں آئے گا اور ڈبل پرسنٹیج لگا کے ٹیمپ لکھئے گا اور ڈبل پرسنٹیج لگانے کے بعد آپ کو انٹر کی پریس کر دینا ہے تو یہ آپ کا فولڈر جو ہے اوپن ہو جائے گا ٹیمپ کا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری فائل سیمپلی کنٹرول دے کر کے آپ اس کو ڈیٹ کر سیلیکٹ کریں گا اگر آپ اس کو سیفٹ کے ساتھ ڈیٹ کی پریس کریں گے تو یہاں پہ تو آپ کی ری سائیکل بین میں نہیں جائے گا ڈائریکٹ یہ ڈیٹ کی پریس کریں گے یہاں پہ دیرا ٹونٹی نائن ایٹم میں اس پہ کلک کریں گے سب سے پہلے یہ چیک کریں گے کتنی ایم بی اور کتنی جی بی کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہاں پہ فائل جو ہے بیکار کی پڑی ہوئی تھی اور ہمارے سسٹم کو جو ہے سلو کر رہی تھی تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے جب تک یہ کمپلیٹ کرتا ہے پروسس ہو گئے تو ٹوٹل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھری جی بی کی جو ہے ٹوٹل ہمارے سپیس یہاں پہ کھالی ہوگا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویب سائٹس جو ہیں ہمارے سسٹم کے اندر کیسے فائل کو جو ہے ڈال کے چھوڑ رہی تھی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پکسا بھی یہ ویب سائٹ ہے تو اس طریقے سے آپ یہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کا اتنا اسپیس فری ہو جائے گا تو آپ کی جو بھی پی سی رہے گا یا لیپ ٹاپ رہے گا اس کا پرفارمنس آپ کو بیٹر دیکھنے کو ملے گا تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے یہ ڈیلیٹ ہو رہا ہے چونکہ تھری جی بھی ہے تو تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک یہ ڈیلیٹ کرتا ہے اس طریقے سے آپ آسانی سے اپنے کمپیوٹر پی سی لیپ ٹاپ کے اندر کیشے فائل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ٹیٹوریل ہلفل لگا تو لائک اوڈن درپس کر دیجئے گا تو ملتے نہیں شوڑوں کہ دوسرے ان فارمیر اوڈیو کے ساتھ تب تک دے دی جائے تھے پوچنگ ٹکر بابا ہے